نمسکار دوستو بھارت کی آرثی راجدانی ممبئی یعنی مایا نگری یہاں پہ ہر روز بھارت کے ہر کونے سے لاکھو یوہ روزگار کی چاہت لے کر آتے ہیں اور یہی چاہت بنتی ہے ان کے آنے والی کل کی سب سے بڑی دشمن ممبئی میں پیسہ کمانے کے کئی طریقے ہیں کچھ صحیح تو کچھ غلط کم سمجھ میں پیسہ کمانے کے چکر میں کئی لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں انہی غلط کاموں میں سے ہے جگلو بیپار اس مایا نگری میں جگلو بیپار بہت پہلے سے ہے کنٹو پچھلے کچھ سالوں سے اس کا بستار بہت تیجی سے ہوا ہے یہ بیپار اب ممبئی سمیت دلی کلکتہ بینگلور اور بھارت کے ہر بڑے سہر میں اپنا جال پھیلا رہا ہے جگلو بیپار کو سیدھی باسا میں پروش دیو بیپار کہا جاتا ہے یہ آج بڑی تیجی سے بڑھ رہا ہے کیا ہے جگلو چلیے جانتے ہیں اس کے پورا سچ اس بیپاروں مکھ روپ سے پروش ایک رات کے لیے اپنا جسم کچھ پیسوں کے لیے بیچتے ہیں یہ آپ یقین نہیں کریں گے انہیں ایک رات کے لیے جو مہنہ خریدتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے گھر کی یا ہائی پروپائل مہنہ ہوتی ہیں ممبئی کی اس چمک دمک بری جندگی میں کئی مہنہیں سارے رکھ سکھ پرابت نہیں کر پاتی وہ چاہے بیوائی جیون پریسانی اکیلا پن اپنے پارٹنر میں کمی یا پھر کبھی کبھی کیول تھریل کے لیے یہ سب کرتی ہیں یہ مہلا ان جگولو کہے جانے والے انجان پروشوں کو ایک رات کے لیے اپنا ہم سے بار بنا لیتی ہیں جگولو یعنی پروش دیپار میں کام کرنے والے پروش کوئی اور نہیں بلکہ ہم عمر کے دور دراز سے نوکری کی چاہ میں آنے والے یوبہ پروش ہوتے ہیں جگولو کو اس مہلا کے ساتھ رات بتانے کے چار ایار سے لے کر تیسے ہیار روپے تک مل جاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس میں کوئی بیکتی کیسے پھرس جاتا ہے کئی کال سینٹر اس جگولو بیپار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کال سینٹر میں کسی انجان بیکتی کو کال آتا ہے یہ آپ کو اس بیپار سے بڑی رنگین رنگین باتیں بتاتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں کہ کوئی بلکہ اسے سنکر راجی ہو جاتا ہے لیکن اس میں کیا خطرہ ہے سب سے بڑا خطرہ اس میں ہے HIV ایٹس ہونے کا کل ملا کر موت کے موں میں جا رہا ہوتا ہے دھنواز